پیارے عزیز دوستو کہ آپ لوگ جانتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں سورہ اخلاص کو پڑھ کے آپ لوگ سولہ بڑے فائدے حاصل کر سکتے ہیں اور ان فائدوں میں ہر طرح کی مرادوں کی قبولیت اور رزق میں بے شمار برکت کرز کی ادائیگی بیماریوں سے شفا پریشانیوں سے نجات یہ سارے فائدے بھی آتے ہیں تو آج جو بھی انسان اس ویڈیو کو پورا دیکھ لے گا انشاء اللہ وہ رمضان کے علاوہ عام دنوں میں بھی سورہ اخلاص پڑھنے کے اپنا ایک روٹین یعنی کے نیم بنا لے گا کیونکہ آج آپ لوگ سورہ اخلاص کے بڑے بڑے طاقتور فائدوں سے روبرو ہو جائیں گے میں آپ سبھی لوگوں سے پیارے عزیز دوستو گزارش کروں گا یہ بڑے ہی پاک اور مقدس دن چل رہے ہیں ان دنوں کو آپ لوگ زائر نہ جانے دیں اس میں آپ لوگ سورہ اخلاص کو کم از کم روزانہ تین بار ضرور پڑھیں ابھی آپ لوگ ویڈیو پر ایک لائک کر دیں اس کے بعد آپ لوگ ایک ایک کر کے اس کے فائدے جانیں گے تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں جسے کی وہ لوگ بھی ماہ رمضان المبارک میں آپ کی طرح سورہ اخلاص پڑھ کر سولہ بڑے فائدے حاصل کر لیں سورہ اخلاص ماہ رمضان میں پڑھنے کا پہلا فائدہ پیارے عزیز دوستو فضل کی نماز کے بعد یعنی کہ سہری کے وقت میں فضل کی نماز جب آپ لوگ ادا کر لیں اس کے بعد بارہ بار اگر کسی انسان نے سورہ اخلاص کو پڑھا تو اس کا سباب پورا قرآن پڑھنے کے برابر حاصل ہوتا ہے یعنی کہ پیارے عزیز دوستو ایک ہی وقت میں پانچ منٹ میں آپ لوگ ایک مکمل قرآن پڑھنے کا سباب حاصل کر سکتے ہیں دوسرا فائدہ سورہ اخلاص کا سنیے ہر فرض نماز پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لئے اللہ تبارک بطالہ اپنی خوشی اور مغفرت لازم فرما دے گا اور جس سے اللہ تبارک بطالہ راضی ہو جائے اس شخص کی کیا ہی بات ہے اس شخص کے تو باہرے نہارے ہو جاتے ہیں اس شخص کی زندگی میں خوشیہ آ جاتی ہیں اس شخص کی تمام حاجتیں بر آتی ہیں یعنی کہ پوری ہوتی ہیں سورہ اخلاص کا تیسرا فائدہ سنیے بعض نماز فضل یعنی کہ سہری کے وقت میں ہی کسی سے بات کیے بغیر یعنی خاموشی کے ساتھ میں دس بار سورہ اخلاص پڑھنے والا گناہوں سے محفوظ اور شیطان کے شر سے بچا رہتا ہے یہ پیارے عزیز دوستو جو شیطان کے شر کا فائدہ ہے یہ رمضان المبارک کے بعد تک رہتا ہے چوتھا فائدہ سورہ اخلاص کا سنیے جس نے صرف ایک بار گویا اس نے ایک تہائی قرآن پڑھا محبت کے ساتھ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھئے پانچوہ فائدہ سورہ اخلاص کا سنیے بعد نماز عشان دو رکت نماز میں یعنی دو رکت نفل نماز میں سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو یعنی کلو اللہ شریف کو پندرہ بار پڑھنے والے کے لئے اللہ تبارک بطالہ جنت میں دو محل تعمیر فرمائے گا چھٹا فائدہ سورہ اخلاص کا پیارے عزیز دوستو چار رکت نماز میں یعنی نفل نماز میں ہی دو سو بار سورہ اخلاص پڑھنے سے سو سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ساتھوہ فائدہ سورہ اخلاص کا دن اور رات میں دس مرتبہ آیت القرصی اور سورہ اخلاص پڑھنے سے یعنی دس مرتبہ آیت القرصی اور دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ تبارک بطالہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے آٹھوہ فائدہ سورہ اخلاص کا جو کی رمضان المبارک میں آپ کو پڑھنے سے حاصل ہوگا رات کو سوتے وقت داہنی کربٹ یعنی کہ سیدھی طرف رائیڈ سائیڈ پر سو مرتبہ پڑھنے سے یہی سورہ اخلاص جنت میں داخلہ نصیب ہو جاتا ہے رمضان المبارک میں نوبہ فائدہ سورہ اخلاص پڑھنے کا پیارے عزیز دوستو گھر پہنچتے وقت اس سورہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ سورہ فاتحہ نہ پڑھنا چاہیں تو گھر میں جب بھی داخل ہوں تو گھر کے سبھی لوگوں کو سلام کریں اس کے بعد حضور علیہ السلام پر سلام بھیجیں اور اس کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں یقین مانیے کچھ ہی دن اگر آپ لوگ یہ عمل کر لیں اگر گنتی کے حساب سے بتاؤں تو صرف اکیس دن یا ایک مہینہ یہ مسلسل عمل کر لیا جائے تو گھر سے غریبی دور ہو جائے گی گھر میں بے شمار رزق میں برکت آپ لوگوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملے گی گیاروہ فائدہ سورہ اخلاص کا دن یا رات میں سو بار یہی سورہ اخلاص پڑھنے سے پچاس سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں آپ لوگ کم اس کم سو بار سورہ اخلاص روزانہ ضرور پڑھا کریں باروہ فائدہ سورہ اخلاص کا پیارے عزیز دوستو روزانہ دو سو مرتبہ پڑھنے سے پندرہ سو نیکیاں ملیں گی اور پچاس سال کے گناہ بکشے جائیں گے تیرہ فائدہ آپ لوگ سورہ اخلاص کا سنیے جو شخص بھی کسی بھی دن میں ایک ہزار مرتبہ کمپلیڈ وظیفہ سورہ اخلاص کا یعنی کہ مکمل ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے ایک ہی دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں دو دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں جو شخص سورہ اخلاص کو ایک ہزار مرتبہ اپنے گھر میں پڑھوائے یا خود پڑھے تو اس گھر میں انشاءاللہ رحمت نازل ہوگی چودہ فائدہ پیارے عزیز دوستو آپ لوگ سنیے کسی بھی وقت میں آپ لوگ سہری کرنے کے بعد میں یا افتیاری سے پہلے دس منٹ آپ لوگ کہیں بھی خاموشی سے بیٹھ کر اس عمل کو کریں کیا کرنا ہوگا شروع اور اول آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے ساتھ بیچ میں آپ لوگ کم از کم اکیس مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں اس کے بعد انہی دو وقت میں آپ لوگ اللہ رب العزت سے وظیفہ پورا ہونے کے بعد دعا مانگیں تو انشاءاللہ ہر طرح کی دعا آپ کی قبول ہوگی پندروہ فائدہ پیارے عزیز دوستو موت کی بیماری میں پڑھنے سے قبر کی آزمائش سے حفاظت ہوگی جو شخص بھی سورہ اخلاص کو کم از کم روزانہ تین مرتبہ پڑھے اور جنت میں جانا اس کا نصیب ہو جائے گا سولبہ اور آخری فائدہ سورہ اخلاص کا ماہ رمضان المبارک میں پڑھنے کا آپ لوگ سن لیجئے صبح شام تین تین مرتبہ سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے سے ہر چیز پر قیفیت حاصل ہوگی جادو اس پر اثر نہ کرے گا جو شخص بھی اسی طرح سے یہ تینوں صورتیں پڑھا کرے گا تو پیارے عزیز دوستو آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے یہ بڑا ہی بہترین اور برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے میں آپ لوگ کوشش کریں جتنا آپ سے ہو سکے سورہ اخلاص کو آپ لوگ پڑھ لیا کریں اگر آپ سے کوئی تعداد نہ مان ملے تو آپ لوگ میرے کہنے سے تین تین مرتبہ صبح ہے اور شام یعنی کے سہری اور افتیاری میں ہی پڑھ لیا کریں انشاءاللہ الرحمن آپ کو بے پنہا فائدے بے پنہا سباب بے پنہا نیکیاں نصیب ہوں گی میرے عزیز دوستو سورہ اخلاص تو وہ مبارک سورہ ہے جس کو پڑھنے سے گناہوں کی بکشش بھی ہوتی ہے اور ساتھ کے ساتھ پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں غم ختم ہوتے ہیں دکھ تکلیفوں سے انسان کو نجات ملتی ہے اور دل سکون میں آ جاتا ہے یعنی دل کو راحت ملتی ہے جب ذکر ہی اس پاک ذات کے افضل کلام کا کیا جائے تو سباب کیسے نہ ملے مشکلات کیسے نہ ٹلیں اور دل کو راحت و سکون کیسے نہ حاصل ہو بے شک اللہ تبارک بطالہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ملتا ہے پیارے عزیز دوستو ایسا نہیں ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کو صرف جو سولہ فائدے بتائے گئے وہ ہی حاصل ہوں گے سورہ اخلاص پڑھنے کے تو بہت زیادہ فائدے ہیں حدیث شریف میں سورہ اخلاص کی بے انتہا فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے اگر ہم لوگ اس مبارک سورہ کی اہمیت کا اندازہ لگا پائیں تو ہم اس سورہ کو اپنی زندگی کے معمول کا حصہ بنا لیں گے اور اگر ہم ایسا کر لیں تو ہماری زندگی میں بگڑے ہوئے سارے کام بن جائیں زندگی بن جائے مسئیبتیں ٹل جائیں یعنی کہ مسئیبتیں حل ہو جائیں اور کیسا بھی کرز ہو سارے کے سارے کرز عدد ہو جائیں اللہ کے ایک ایسے کلام کو اگر ہم پکڑ لیں تو اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے سبحان اللہ سب آپ کے ساتھ مسائل کا بھی حل ہو اور آپ کو دنیا بھی فائدے بھی نصیب ہو اور آخرت کے فائدے بھی نصیب ہو جائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے گھر پر پہنچتے وقت الحمدللہ اور قل ہو اللہ عہد پڑھتا ہے اللہ اس سے محتاجی دور فرما دیتا ہے اور اس کے گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ اس کا فیض پڑوسیوں کو بھی پہنچنا نصیب ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ لوگ گھر میں داخل ہوا کریں تو پیارے عزیز دوستو ایک مرتبہ الحمدللہ اور ایک مرتبہ سور اخلاس بڑھنے کا معمول بنا لیں اس کی برکت سے اللہ تعالی محتاجی سے پنہ دے گا اور آپ کے گھر میں اتنی خیر و برکت ہوگی کی پڑوسیوں کو بھی اس برکت سے فائدہ نصیب ہوگا دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک کریں اور ماہ رمضان المبارک کے اس پاک اور مقدس مہینے میں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ